چوپڑا ہے جو کسی نے یوٹیوب چینل پر میں ہر سائے چوپڑا آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں دوستو جن سٹوڈنٹ کو دوہزار بیس میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں ایڈمیسن نہیں ملا اور وہ اس سال ڈروپ لے رہے ہیں تو یہ سوابائک ہے کہ ان کے دماغ میں یہی کیوسن بار بار آتا ہے کہ دوہزار اکیس میں میرے کتنی مارکس آئیں گے میرا سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا دوہزار اکیس کا پیپر کیسا رہے گا کہیں دوہزار اکیس میں میرا اسکور دوہزار بیس سے کم تو نہیں رہ جائے گا اگر آپ بھی ڈروپ لے رہے ہیں اور اس تریک کے کیوسن آپ کے بھی دماغ میں آ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے میں آپ کے ان سبی سوالوں کا جباب دینے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے پہلے کیوسن پر کہ نی ٹوینٹی ون میں آپ کے کتنے مارکس آئیں گے دوستو ابھی نی ٹوینٹی ون کی ایکزام کے لیے چار مینے کا سمیہ بچا ہے اگر ان چار مینے میں آپ ٹویلوے سے فورٹین ہاورس کی سٹڈی کریں گے تو آپ کے ٹوینٹی ٹوینٹی اسکور سے ہنڈریڈ مارکس انکریز ہو سکتے ہیں اور جو نیچے کی رینج کے سٹوڈینٹس ہیں جیسے فور ہنڈریڈ فائیو ہنڈریڈ مارکس والے سٹوڈینٹ ان کے بھی ہنڈریڈ سے ہنڈریڈ فپٹی یعنی ڈیڑھ سو سے دو سو مارکس تک بھی انکریز ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ان چار مینوں میں کنٹینیو میند کرنی ہوگی دوسرا جو کیوسن ہے وہ یہ ہے کہ کیا میرا اسکور دوہزار بیس سے کم تو نہیں ہو جائے گا تو دوستو آپ نے کرت کرت ابھیاز کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کسی اسٹوڈینٹ کے مارکس نیکسٹ یئر کم ہو جاتے ہیں حالانکہ کوئی ایسا اپواد نکل جاتا ہے جیسے اومار غلط فل ہو گئی یا پھر پیپر چھوٹ گیا لیکن یہ ایک پرسنٹ ہی ہوتا ہے اگر آپ ساودانی سے پیپر سولو کرتے ہیں تو نیکسٹ یئر میں اسکور انکریز ہوتا ہی ہے اور آپ کا بھی اسکور عوض سے ہی انکریز ہوگا تیسرا آپ کا کیوسن زیادہ تر اسٹوڈینٹ کا یہی رہتا ہے کہ نی 21 میں پیپر پریویس ایئر سے ڈیفرینٹ رہا تو پروبلم ہو جائے گی تو دوستو ہم نے دوہزار اٹھارہ انیس بیس کا جو انٹینی پیپر بنایا ہے وہ پیپر دیکھا ہے وہ ایجی ہی رہا ہے دوہزار اکیس کے پیپر کی بات کریں تو یہ سائنٹیفک موڈ کا پیپر رہے گا دوہزار بیس سے زیادہ کیا ایجی رہے گا اس میں اس سے زیادہ اور کیا کٹوپ جا سکتی ہے دوہزار بیس میں کافی کٹوپ ڈاؤن رہی ہے کافی ایجی پیپر آیا ہے تو اس سے ایجی اور کیا آ سکتا ہے دوہزار اکیس کے پیپر میں کچھ چینجنگ ہوگی تو کوئی چینجنگ نہیں ہوگی یہ دوہزار اٹھارہ انیس بیس کا ایوریج پیپر ہی رہے گا میں آپ کو یہاں کچھ جنرل باتیں بتاتا ہوں جو اوسر ہم سوچتے رہتے ہیں دوستو کبھی کبھی ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا فیوچر کو لے کر ہم ٹینشن میں رہتے ہیں دو ڈروپ ہوگے تین ڈروپ ہوگے ابھی سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اکثر ہمارے دماغ میں آتا رہتا ہے تو دوستو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میڈیکل میں تین سے چار ڈروپ لگ ہی جاتے ہیں اور جن بچوں نے تین سے چار ڈروپ لیا ہے کسی کسی نے تو پانچ ڈروپ بھی لیا ہے تو ان کا ریجلٹ بہتر رہا ہے ہر ایک ڈروپ میں ریجلٹ بہتر ہی رہتا ہے ڈروپ لے کر آپ ٹینشن میں مت رہیں آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ سکسٹی فور ایئرز آلڈ ریٹائیڈ بینک میں نے نیٹ دوہزار بیس کریک کر کے ایم بی بی ایس میں ایڈمیسن لیا ہے تو آپ اس سے ایک سیکھ لے سکتے ہیں اور وہ سیکھ یہ ہے کہ اگر انسان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے بس اس کو اس کے لیے وشواز کے ساتھ محنت کرنی ہے جب ایک سکسٹی فور ایئرز کا آدمی محنت کرتا ہے تو آپ تو ینگ ہیں سٹنگ اور ریڈنگ کیپیسٹی آپ کی بہت ہی زیادہ ہے اور یہ آپ کو کرنا ہی ہوگا آپ اپنے اور اپنے پیرنٹس کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چار محنت میں محنت کرنے ہوگی یہ چار محنتوں میں دن رات ایک کرنا ہوگا چار محنتوں کے لیے آپ سوشیل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو چھوڑ دو آپ کا بس ایک ہی لکسے ہوگا وہ ہوگا نی ٹونٹی ون کریک کرنا وہ بھی اچھے مارکس کے ساتھ میں دوستو ویڈیو کے انت میں یہی کہنا چاہوں گا بینا کسی ٹینسن کے سٹڈی کرو وشواز رکھو کی محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اگر آپ بینا کسی ٹینسن کی بینا کسی ارگومنٹس سے ٹین سے ٹوالوے یا پھر فورٹین ہاورس کی سٹڈی کنٹینیو کریں گے تو میں آپ کو وشواز دلاتا ہوں کہ نی ٹونٹی ون میں آپ کو ڈوکٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اسی وشواز کے ساتھ میں اس ور سے کام نہ کرتا ہوں کہ آپ کا ایڈمیسن دوہزار اکیس میں ایک اچھے میڈیکل کولیج میں ہو بیسٹ اوپ لک